یہ قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت فضر علیہ السلام کا ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص آگے بات اور فرمانے لگا اے نبی خدا کیا اس قرآن عرض پر آپ سے زیادہ بھی علم رکھنے والا کوئی اور شخص ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اس بات کو تو خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور پوچھا کیا ہے میرے خدا کیا مجھ سے زیادہ ان مرکھنے والا کوئی اور بھی تیرہ بندہ ہے خدا تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میرا نبی خضرت خزر آپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے میں نے اس لئے آپ سے بھی زیادہ علم آتا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا خدا میں اس نبی سے ملنا چاہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خزر علیہ السلام سے ملنے کے لئے ایک مقام پر پوچھا اور اسے کہا کہ نبی خدا میں آپ کے علم کو جاننا چاہتا حضرت خزر علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے آؤ میرے ساتھ جاؤ حضرت خزر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک کشتی میں بٹھا کر سمندر کے بیٹھ ملے اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چڑیہ اٹھتی آتی ہے اور سمندر میں سے ایک کترہ پانی کا اٹھا کر چڑی آتی ہے حضرت خزر علیہ السلام پوچھتی ہیں کہ اے موسیٰ کیا تم نے دیکھا وہ کہتے ہیں ہاں میں نے دیکھا کہ ایک چڑیہ آئی اور اس نے اپنی ضرورت کے مطابق اور جتنی وہ چیز کو لے سکتی تھی اتنا پانی دیکھا اور چڑی حضرت خزر علیہ السلام فرماتے ہیں اے موسیٰ ہمارا علم بھی خدا کے علم کے آگے اتنا ہی ہے اور تمہیں میرا علم ہی سمجھنے کے لیے یہی بات کافتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے کسی کو اتنا علم عطا دیا جتنا کہ وہ علم چاہتا تھا تو دوستو اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کچھ لیے تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا علم دوسرے شخص سے رہتا ہے یا اگر ہم کوئی ایسا شخص دیکھتے ہیں جس کے بعد تو وہ زیادہ علم سمجھتے ہیں جس سے زیادہ علم کسی علم کے پاس نہ ہوگا تو ایسا بھی ضروری ہے خدا تعالیٰ نے ہر کسی کو اتنا علم عطا دیا جتنا کہ وہ چاہتا تھا اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئے دیکھتے ہیں دوسروں کا خیال نہیں کی تاکہ لوگ آپ کا خیال رکھتے ہیں اللہ حافظ